یہ مستری صاحب ہے جی لڑکیوں سے زیادہ شپاہ شرما رہے ہیں موں چھپا رہے ہیں یہ دیکھے جی انسار تو کیا کرنے نگنے کہہ رہا ہے جی بیرے صاحب مزاگ رہا کرو آہ بھرکہ اتار دے یار بھرکہ اتار دے یہ دیکھے جی یہ بھرکہ نہیں اتار رہا یہ ہمارا خاص دوست بھی ہے خاص مہمان بھی ہے اور مستری بھی ہے اللہ اس کو خوش رکھے جی ہاں جی خوش ہو یہ بول بھی نہیں رہا جی یہ بول بھی نہیں رہا یہ دیکھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ناظرین امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں کہیں ہیں اللہ کو خوش رکھے دنیا اور آقد کی بڑھائی دی آسانی تفرمائے آگے پڑھنے سے پہلے بیگوں کو کا سلام دعا دعا کرو دعا کرو آمین آمین سلام آمین آمین ناظرین آپ نے ہمارے ویڈیو کا پوری دیکھ سے پورا دیکھنا ہے آپ کی مہربانی ہوگی ہے اور جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سے گزارش ہے چینل کو دور سبسکرائب کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں شیئر کریں لائک کریں اور آپ کی سپورٹ کی دورتہ میں دیکھیں ناظرین میں سے آویلی میں آگیا ہوں یہاں پہ مزدور لگایا ہم نے اور مستری بھی لگایا ان سے کام کروائیں گے کیونکہ بیگم تو تھک چکی جن جانے جو اہم کام تھا مزدوروں سے کرانے والا وہ تو ہم نے بچوں سے کروا لیا اب جو باقی رہتا ہے وہ ہم کروا رہے ہیں یہاں پہ یہ کام شروع کریں گے انشاءاللہ اس کی لیول نکالیں گے اس کو اٹھا کے وہاں سیڈ پہ اس سیڈ پہ رکھیں گے اور ایٹے بھی ہے یہاں پہ ہم چلے بھگرہ بنائیں گے اور وہ بھی اچھے بڑے خوبصور چلے بنائیں گے اور اس کی لیول پھر یہاں اس مٹی کا گھرہ بنائے جائے گا یہ سامنے جو ٹیگی والی نظرات توڑی اس میں میکس ہے اس کا گھرہ بنا کر رکھیں گے اور پھر یہ کل جا کے لپائی ہوگی آج نہیں ہوگی کل جا کے پھر جو پرلی طرف مٹی ہے پڑی ہے اس کو کھلا رہیں گے آستا سا پتلا پتلا اوپر تاکہ نیچے ہے ساری ریت دراصل تو جیسے یہاں کوئی بیٹھے گا ڈیلی بیس پہ پانی بھی بندہ نہیں لگا سکتا ڈیلی بیس پہ پانی بھی نہیں لگا سکتے اس لیے مشکل ہوتی ہے تاکہ یہ تھوڑی تھوڑی پتلی پتلی مٹی اوپر پھر جائے گی اور اس کے اوپر پھر ڈیلی بیس پہ پانی تھوڑا لگتا رہے گا اور آستا سا میدیں جم جائے گی اور پھر ریت وگرہ نہیں ہوڑے گی تاکہ یہاں آسانی کے ساتھ زندگی بہتر ہو سکے تو ناظرین یہ گارے کے لیے جو مٹی ہے اس کی سیٹنگ کی جا رہی ہے اور میں تو یہاں سے چلا جوں گا ابھی تھوڑی در تک کئی کام تو یہ جو بھائی ہیں اپنا مزدور یہ کام کر رہے ہیں پھر گارہ بنائیں گے اس کا پانی چھوڑ دیں گے پھر پتہ نہیں ایک دن یا دو دن میں یہ مٹی تو ہے تو نرمی گھل جائے گی لیکن اس طریقہ کنائی ہے کہ کم اس کم ایک دن دیں ایک دن دیں ایک دن کے بعد جو ہے اس کو جا کے گارہ لگائیں گے ان کمرے کے اندر کمروں دونوں کے اندر مقاطعہ لگوا دیں گے اور پھر دیکھا جائے گا کہ ہمیں ایک کمرے میں رہائش کرنی ہے دوسرے میں واللہ علم وہ تم بات کا معلوم ہے اگر دوسرا بھی ساتھ ہمیں مل جائے تو پھر آسانی ہو جائے گی فیلحال تو سمان پڑا ہوا اس میں سمان فیلحال وقتی طور پر نکال کے وہاں سامنے دیوار کے ساتھ رکھ دیں گے جب اندر سے لپائی مکمل ہو جائے گی اس کشک ہو جائے گا اس کا سمان پھر دیکھیں گے کیا کرنے ان کے ساتھ گیٹ سے وہ بندہ کراس کر گیا ہے پلیٹ لے کے مستری ساوی در اندر آگے تو سولر پلیٹ وہ ہم نے منگوائی تھی سپیشلی دور پر رکست کی میں نے کہا ہمارے مستری لگے ہمیں تو آپ مہربانی کر کے دے دیں ہمیں خیر ان کی مہربانی ہمیں دے دی اور کیونکہ ورنہ ہمیں دھیہاری پڑھ جانے تھی مستری کے لگ مزدور کی لگ یہ گارے کی لیول ہوگی ساتھ پر اور لگائیں ادھر سے وہ ساتھ اچھی ہے یہ ساتھ نیچی ہے ادھر اور کر لیں ادھر سے کھیچ لیں اسی ساتھ سے کھیچ لیں اسی ساتھ سے کھیچ لیں لیکن ناظرین محنت کبھی کام نہیں کیا نہ میں کر سکتا ہوں اگر کر سکتا ہوتا تھا مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں سی مزدور لگانے کی خود ہی کام کر لیتے محنت کر لیتے لیکن ہم دلیلہ اب بھی حمد نہیں ہاری جو کچھ ہم سے ہوتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ساتھ والی ہیویلی سے لے رہے ہیں ادھر سے یہ پیم آپ کے سامنے ہے یہ کیا بند ہو گیا ہے اس کو کوئی بند ہو گیا ہے ادھر پیم نکل تو نہیں گیا بتائیں اسے ادھر جو لٹکا گیا وہ نا مستری پیم بند ہو گیا ہے بند دے جائے یہ دیکھیں جی یہ مستری صاحب آگے ہیں وہ بھاگ گیا جی وہ بھاگ گیا جی دیکھیں ناظرین دوسرا پیمپ ابھی جو ان کا ہے اپنا جن کا یہ پیمپ ہے ڈونکی پیمپ وہ تو ہم نے مانگایا ہے صاحب ہیں ابھی انہوں نے دیا نہیں ہے تو یہ آپ کے سامنے یعنی کہ ایک ٹکڑا لگایا ہے یہ ادھر پڑا ہوا تھا پہلے سے ایک یہ پڑا ہوا ہے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ بھی پھٹا ہوا ہے بیکار ہے لیکن یہ تھوڑا ساتھ مضبوط تھا اچھا تھا اس لیے یہ اس کو لگا اس ٹکڑے کو کام چلا لیا الحمدللہ کام شروع ہو گیا دیکھیں ناظرین سورج کے آگے بادل آنے کی وجہ سے پانی رک گیا ہے سولر یعنی کہ پلیٹ کی جو ہے اس کو چلایا ہوا ہے اس کی ساتھ والی امارت سے تو اب یہ بادل لیکھ رہے ہیں آپ سورج کے آگے یہ دیکھیں سورج جو ہنا میں آپ کو دکھا رہا ہوں نظر نہیں آ رہا ہوں بادل ہیں ہر طرف پانی نہیں ہوگا تو کام نہیں چلے گا پانی نہیں ہوگا تو کام نہیں چلے گا اب یہ سورج کے آگے سے روشنی جو بادل ہٹے ہیں تھوڑا تھوڑا میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ شاید موٹر چل جائے پانی آ جائے معلوم نہیں ہے جیسے آتے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں ناظرین اب دھوپ نکلائیے ماشاءاللہ تو پانی جو ہےنا چلایا ہے آ گیا ہے تھوڑا سا پھر مستری جو ہےنا اس کو بھیجا میں نے کہا جا کے پھر دیکھیں کوئی پلیٹ کا مسئلہ اگر روشنی جو ہوتا ہے اگر لگتار چل رہی ہوتی تو یہاں آپ کو پانی ملوم ہوتا کیونکہ پہلے کی جو مٹی ہے وہ چل رہی تھی پہلے آپ نے ویڈیو میں کلپ دیکھا ہوگا اس وقت جو ہے یہ بھیگی ہوئی ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے کیمرے کے بچ میں پہلے والی یہ خوشے کا اس طرف پہلے والی بھیگی ہوئی آپ یہ مجودہ تھوڑا تھا ہے تقریباً دو گلاس پانی آیا پھر جانا بادل آگے سورج کے آگے رک گیا پانی تو یہ اس طریقے نقصان ہوگا یعنی کہ جمیٹی سٹ مار جائے گا اگر پانی اس میں مکمل ایک ساتھ چل جائے تو اس کا فیدہ ہے ورنہ اس سے تھوڑا تھوڑا آئے رک جائے آئے رک جائے اس طریقے نقصان ہے ناظرین دیکھیں میں اب ان کا چھوٹی کا ٹیم ہو گیا میں اب آیا ہوں یہاں پہ دراصل میں کیمریکلسی کام کے لیے جلا گیا تھا ایسا ہے خالی مہدرہ خالی مہدرہ نہیں خالی مہدرہ نہیں چلے گی کیسے یہ بڑی پٹ اٹھا کرنا کوئی دعوت ہونا ہے خالی مہدرہ کیسے ہوگی ناظرین یہ دیکھیں مذاق کر رہے ہیں کیمرے نے بیٹا دکھاؤ تو صحیح نہیں جب کیمرے میں دکھاتے ہیں موپلی طرف کر جاتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے موپلی طرف کر جاتا ہے دیکھیں ناظرین بیگم چائے بنا رہی ہے آپ کے سامنے ہیں اور عبو بکر اور آمنہ یہ شرارتیں کر رہے ہیں آپس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی خوش خوش اللہ ان کو خوش رکھے سلامت رکھے یہ چیہ بنا رہی ہے ساتھ اس میں پلاس پکڑا ہوا ہے اور اس کو اس پلاس کو اسی حالت میں تقریباً کافی وقت ہو گیا ہے کافی وقت ہو گیا ہے یہ تقریباً میرے خلال دو سال ہم لے اس میں پلاس جل جائے تھا پھر اس کو سال استعمال کرتے ہیں کہ سالاً اتار لیا پوری طور پر ادھر میرا بیٹا جو رہا بل لے کے آگیا ہے اور میرا بل تقریباً تقریباً گھر کا ہے جی نتیس سو اٹھائیس روپے نتیس سو اٹھائیس روپے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی نتیس سو اٹھائیس روپے ہے یہ بل یہ ہم نے پے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی دعا فرمائے اس دفعہ جو ہے انہوں نے ریعت تو ڈالی نہیں ہے میں کہتا انہوں نے بہت سارے ٹیکس لگایا ہے بہت سارے ٹیکس اللہ تعالیٰ انہیں حدیت دے حدیت دے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سانی دا فرمائے جی بہت سارے ٹیکس لگایا ہے انہوں نے ناظرین آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے تھے آپ کا تعدل سے شکریہ دا کرتے ہیں دعا میں یاد رکھنا ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں کہنے کی درودلی ہمارے طرح کی دعایں کرتے رہتے ہیں تمام دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے باقی دعا بھی یاد رکھیں گا بہت شکریہ السلام علیکم